اگلے پچھلے سب ریکارڈ توڑ دیئے انٹر بینک پر ٹریڈنگ کے دوران 18 روپے 89 پیسے کا بڑا اضافہ امریکی کرنسی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 286 روپے تک جا پہنچی شہباز دور میں ڈالر کے قدر بے 102 روپے پانچ پیسے اضافہ ہوا سونا 94 سو روپے کے اضافے سے دو لاکھ چھے ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونا کی قیمت 8058 روپے کے اضافے سے ایک لاکھ ستتر ہزار چالیس روپے ہو گئی عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا ایک ڈالر کی کمی سے اٹھارہ سو چھتیس ڈالر کی سطح پر آ گئی عوام حکومت کی تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں عمران خان نے ٹویٹ میں کہا قوم سابق آرمی چیز جنرل باجہ کی جانب سے مجرموں کے ٹولی کو مسلط کرنے کے قیمت ادا کر رہی ہے پی ڈی ایم کی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران روپے کی قدر میں انتہائی گرا اٹھائی اور روپے کی قدر 62 فیصد کم ہوئی جس کے نتیجے میں عوامی قرضوں میں 14.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا پاکستان میں مہنگائی 75 سال کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے اور اس میں 31.5 فیصد اضافہ ہوا ہے نیپرا میں موخر شدہ ادائیگیوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے معاملے پرسمات نیپرا نے اضافی سرچارج کی منظوری وزارت تاوانائی کی قانونی رائے سے مشروط کر دی چیئر میں نیپرا کہتے ہیں کہ اس سرچارج کو مسترد یا منظور کرنے کا اختیار ہی نہیں بجلی کمپنیوں کی نہ اہلی کا سارفین پر بوجھ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں کے الیکٹرک سارفین کو زور کا جھٹکا لگانے کی تیاریاں بجلی ایک روپے پچپن پیسے سے لے کر چار روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ سات سو یونٹ والے سارفین کے لیے تین روپے دو پیسے آرزی سارفین کے لیے چار روپے پینتالیس پیسے مہنگی ہوگی سامائی بنیادوں پر بجلی کے قیمت ایک روپے پچپن پیسے بڑھائی جائے یوٹیلٹی سٹالز پر وزریعظم پیکج کے تحت گھی فی کلو ایک سو پندرہ روپے مہنگا کر دیا گیا یوٹیلٹی سٹالز پر سبسیڈی والا گھی پیکٹ اب تین سو پچھتر کے بجائے چار سو نوے روپے میں ملے گا وزریعظم پیکج کے تحت گھی کی قیمت میں دو ماہ میں دوسری بار اضافہ کیا گیا یکم جنوری دو ہزار تیس کو گھی کی قیمت میں فی کلو پچھتر روپے اضافہ کیا گیا تھا دو ماہ میں گھی مجموعی طور پر ایک سو نوے روپے مہنگا کیا گیا بی آئی ایس پی کے پاکستان مخالف اناثر ڈیفولٹ ہونے کی افواہیں پھیلا رہی ہیں وزیرہ خزانہ اساقڈار نے ٹویٹ پہ کہا سٹیٹ بینک کے پاس ذرہ مبادلہ کی زخائر بڑھ رہی ہیں بیرونی ادائیوں کے باوجود زخائر چار ہفتوں میں پہلے کے مقابلے میں ایک بلین ڈالر زیادہ ہیں غیر ملکی کمرشل بینکوں نے پاکستان کو سہولیات فرام کرنا شروع کر دی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں امید ہے اگلے ہفتے تک آئی ایم ایف کے ساتھ مہایدے پر دستخط ہو جائیں گے تمام اقتصادی اشاری آہستہ آہستہ درست سمت میں بڑھ رہی ہیں عساق ڈار نے دوبارہ ملکی معیشت تباہ کی ان کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے آج عالمی اداروں کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رہا تو کیا یہ پی ٹی اے کا قصور ہے اس ملکی معیشت کے ساتھ کیا ہے یہ آپ نے ملک کے اس لیے آپ کے آگے خدا ہاتھ باندھ کے ہم کہتے ہیں کہ گھر چلے جائیں استیفہ دے دیں اس ملک کو ایک نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے اس ملک کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے جو منڈیٹ کے بغیر نہیں آئے گا عساق ڈار نے دوبارہ ملکی معیشت تباہ کی ہاتھ جوڑ کر حکمرانوں سے کہتے ہیں اب گھر چلے جاؤ پی ٹی آئی رہنما حماد عزر کی پرس کانفرنس کہا امپورٹڈ حکومت نے ادارے تباہ کیے اب عدیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت عوام کو ریلیف رہم کرنے میں ناکام رہی تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں عوام کو ریلیف دیا شہباز شریف موجودہ صورتحال پر عوام کو اعتماد ملیں ملک کو اب صاف و شفاف منڈیٹ کی ضرورت ہے پنجاب اور کیپی میں انتخابات الیکشن کمیشن کے انتخابی شیڈیول چوون دن کا رکھنے پر اتفاق چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صدر اور گورنر نے مشاورت کی تو الیکشن کمیشن شریک ہوگا انتخابی تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو مدنظر رکھا جائے گا انتخابی تاریخوں پر تمام سٹیک ہولڈر سے حتمی مشاورت ہوگی مشاور ہائی کورٹ نے صبح الیکشن کے حوالے سے درخواست نمٹا دی سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے ہم اس حکم کے پابند ہیں جسس روح الامین کرم آگس کہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا پابند کیا گیا ہے اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر عدالت سے رجوع کریں اسطیفوں کی منظوری کیا بچوں کا کھیل ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج پی ٹی آئی ارکان پر برہم ڈیمارکس دیئے پہلے سپیکر کے پاس جلوس لے کر جاتے تھے اسطیفے منظور کرو اب کہتے ہیں واپس لینے ہیں پی ٹی آئی میمران کی سولہ مارچ کو الیکشن ملتوی کرانے کی اپیل مسترد کل اس کیس کو کوئی اور پینچ سنے گا جج کے ریمارکس اسلامباد میں قومی اسمبلی کی تین نشستوں پر زمنی انتہابات کے خلاف حکم امتنائی جاری الیکشن کمیشن کا زمنی انتہابات کا نوٹفکیشن تا حکم سانی موتل چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے خورم نواز، اسطر عمر اور علی نواز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا اسلامباد ہائی کورٹ کا وفاقی دارالحکومت میں ایک سو بیس دن میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم انٹرا کورٹ اپیلے نمٹا دی وفاقی حکومت کو یونین کانسلس کی تعداد بڑھانے سے بھی روک دیا مستقبل میں یونین کانسلس کی تعداد بڑھانا ہو تو حکومت الیکشن شیڈیول سے پہلے آگاہ کرے چیف جسس کے ریمارکس حلقہ بندیوں سے مطالق درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کے لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ امچن شویب کو مقدمے سے بری کر دیا گیا عدالت کا فوری طور پر رہا کرنے کا حکم عدالت نے تین روزہ جسمانی ریمانڈ 27 فروری کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا الزام ثابت کرنے کے لیے کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں جو ریمانڈ کے لیے کافی ہوں عدالت کی ریمارکس امران خان نے امجد شویب کی حوالات پر بند تصویر ٹوٹر پر شیئر کر دی کہتے ہیں کہ اختلاف رائے کا گلہ گھونٹنے کے لیے موزز اور محبے وطن پاکستانی پر بغاوت کا الزام تھوپ کر زندان میں ڈال دیا گیا مجربوں کی اس امپورٹڈ سرکار اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں ہم جن پستیوں میں گر چکے ہیں بطور پاکستانی یہ سب دیکھ کر شرم آتی ہے یہ اقتطار سے چمٹے رہنے کی مایوس کن خواہش ہے وزیراعظم کی زیر ستارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پاور بریک ڈاؤن انکوائری رپورٹ پیش ذمہ دار افسر اور حلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائیوں کی منظوری وزیراعظم کی مسلسل تین بریک ڈاؤن پر اظہار برہمی وزارت طوانائی کو جامعہ پلانٹ بنانے کی ہدایت اقدام قتل کے مقدمے میں امران خان کی نو مارٹ تک عبوری زمانت منظور اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عبوری زمانت ایک لاکھ مچلکوں کے عوض منظور زمانت کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری جواب طلب چیخ رشید کے خلاف عاصف زداری کے خلاف متنازے بیان کے کیس پہ آج بھی فرد جرمائید نہ ہو سکی نئی تاریخ اکیس مارچ پکر اٹارنی جنرل خلاف وزی قانون نے غلط رائے دے کر اپنی اور حکومت کی صبح کی کرائی حکومت وزر قانون اور اٹارنی جنرل کو نااہلی اور بددیانتی پر گھر بھیجے فوا چودری کے تنقید کہتے ہیں کہ رہنمہ تحریک انصاف نے بجلی کی ہر جنرل پر تین روپے تائیس پیسے سرچات کو ظلم قرار دیا آڈیو لیگ کا معاملہ رانہ سنولہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترط درخواست گزار نے ثبوت نہیں دیے آڈیو لیگ کا ٹرانسکرپ بھی ساتھ نہیں لگایا کیا درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا عدالتی بینچ کے فیصلوں سے مرضی کا مطلب آخذ کیا جا رہا ہے حکمران عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں جہدری پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتحب اہدداروں سے ملاقات میں گفتگو بولے پی ڈی ایم کو الیکشن کے نام سے سیاسی موت نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات حکمران جماعت تحریک انصاف مظفر آباد کی انتہائی اہم مینسپل کارپوریشن کے انتخاب واضح شکست سے ہار گئی مسلم ریگ نون اور پی بس پارٹی نے میدان مار لیا مسلم ریگ نون کے سکندر گیلانی 28 ووٹ لے کر کم عمر ترین مئر مظفر آباد منتخب مد مقابل تحریک انصاف کے ملک انائت نے 18 ووٹ حاصل کیے ڈیپٹی میئر کی نشست پر پی بس پارٹی کے خالد آوان 28 ووٹ لے کر کامیاب ڈیپٹی میئر کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار ذلفکار پہ 19 ووٹ حاصل کر سکے لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمنن نیب کی تائناتی رکوانے کی درخواست دائر پی ٹی آئی ارکان کی قوم اسمبلی کے رکنیت بحال ہے نئے اپوزیشن لیڈر کی تائناتی تک چیئرمن نیب کا تقرر رکا جائے درخواست گزار کا مواقف عدالت نے پی ٹی آئی ارکان قوم اسمبلی کے بحالی کے حکمات کا ریکارڈ طلب کر لیا پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ چور ڈالر تیس سو روپے پڑ لے کر جائیں گے شیخ رشید نے ٹویٹ پہ کہا ان کے پاس ایکانومسٹ ہیں نہ ہی لاو ایکسپرٹ ہیں پورٹس پر دس ہزار کنٹینرز کھڑے ہیں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اگر حالات زیادہ بگڑ گئے تو ملک کو کون سبھا لے گا طاقت عوام سے ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے گی عاصف زرداری شباز شریف نواز شریف کے اکاؤنٹس اور پیسے باہر ہیں ان کے غیر ملکی اکاؤنٹس اور غیر ملکی جائداتیں ضبط کی جائیں عوام کا مسئلہ الیکشن نہیں مہنگائی ہے پی ٹی آئی عدالت بعد میں جاتی ہے ریلیف پہلے مل جاتا ہے شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کہتے ہیں موجودہ مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے نہ اہلوں کی بارات نے ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اکا بندیوں پر اب بھی اعتراض ہے رہنمائی امکیم فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے عبادی کسی بھی طرح سوا چار کروڑ سے کم نہیں سندھ حکومت مسئلہ حل کرے گھروں میں رہنے والے لوگوں کی گنتی کی جائے تمام جماعتیں مردم شماری کے حوالے سے آگہی دیں چیف الیکشن کمیشنر جعال سازی روکیں گیارہ یوسیز میں انتہابات کروائیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نحیم کا مطالبہ کہا چھے یوسیز میں دوبارہ پولنگ میں جماعت اسلامی امیدوار جیتا مردم شماری کا سسٹم بھی بیٹھ گیا آن لائن ریجسٹریشن ایک ماہ جاری رکھی جائے الیکشن کے بعد سے تمام عمل رکا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے آروز اور الیکشن کمیشن پر زور دے کر نتائج رکھوائے گراجی کی میئرشپ کوئی کیک نہیں جو تشتری میں رکھ کر جماعت اسلامی پیش کر دیں گے فائد گنی کا بیان کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جمہوری سوچ اپنائے دھونز دھمکی کا زمانہ گزر چکا جماعت اسلامی صرف آمروں کے دور میں میئرشپ پر قابض ہوئی دوبارہ گنتی سے جماعت اسلامی کا گھبرانہ ہی سوال اٹھا رہا ہے ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کی الیکشن سے کامپ میں ٹانگ رہی ہیں پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی انٹی کرپشن کے عدالت کے بہار میڈیا سے گفتگو کہائے داروں کے ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرائیں حکمرانوں نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم کی اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الٹ عدالتوں کے بہار مظاہروں پر پابندی آئی تخریب کاری کے خدشات کے پیش نظر حکمات جاری کیے ہیں عدالتوں میں صرف بکلا صحافیوں اور متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت مری اور تلاغنگ کی زلائی حیثیت ختم کرنے سے مطالق نگران حکومت کا نوٹفیکیشن موطل آئی کورٹ نے صوبائی حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کی ہدایت کر دی مری میں جاری تلقیاتی سکیموں اور فنڈز روکنے سے مطالق جواب کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک ہفتے کی محلت مل گئی مسابقتی کمیشن مختلف کمپنیوں پر آئیت اربو روپے کے جرمانے وصول کرنے میں ناکا چودہ سال میں صرف پندرہ کروڑ اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار وصول کیے جا سکے ذرائع کے مطابق مسابقتی کمیشن جہتر ارب ستائیس کروڑ سے زائد رقم وصول کرنے میں ناکام رہا بھارک ہو میں زیر تعمیر فلائی آور کا پیلر گر گیا سی سی ٹیو فورٹیج سامنے آگئی کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایک ہفتے میں زیر تعمیر منصوبے پر پیش آنے والا یہ دوسرا واقعہ ہے چیئرمین سی ڈی اے اور کمیشن اسلامباد موقع پر پہنچ گئے تحقیقات جات اٹلی میں کشتی دوبنے کے واقعے میں دو شام میں سات پاکستانی جہاں باق ہوئے اٹلی میں دو پاکستانی تحال لا پتہ ہیں ترجمان دفتر خاجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی بریفنگ اٹلی کشتی حادثے میں بج جانے والے پاکستانی بہتر حالت میں ہیں گرفتاری سے متعلق خبروں کے تصدیق کے لیے فورن میشن رابطے میں ہیں پاک بھارت بیکڈور مذاکرات نہیں ہو رہے پاکستان کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق عہدے سے مصطافی ٹویٹ میں تصدیق محمد صادق نے افغانستان کے لیے بطور نمائندہ خصوصی پاکستان تقریباً تین سال خدمات سر انجام دی سعودی عرب میں ہر سال گیارہ مارچ کو یوم پرچم منایا جائے گا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی حکم نامہ جاری کر دیا فرمان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کا دور نگاہ قومی پرچم دین اسلام انصاف طاقت ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے سب جھنڈے میں سفید رنگ میں عربی زبان میں کلمہ طیبہ تحریر ہے اور اسی رنگ میں ایک تلوار ہے موسیقی